اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے جو نوافل میں ہے جس کی بڑی فضلت ہے وہ نماز سلات الزہا اب حسن پورشام جنگے اب یہ کونسی نئی نماز سلات الزہا سلات الزہا ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں یا تو چاشت کہتے ہیں یا تو عوابین کہتے ہیں یہ نماز ایک ہی ہے اس کے نام تین ہیں نماز کو کہتے ہیں عربی میں سلات الزہا زہر نہیں زہا یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے تو اگر سلات الزہا بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے طلوع آفتہ آپ کے فوراں بعد پڑھی جائے تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے سلات الزہا کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراں عیسو کہتے اشراق تو مزیدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت اور اشراق کا وقت یاد رکھی فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی تو وہ بیس منٹ طلوع آفتہ آپ کے ہوتے ہیں چھ بجے اگر طلوع آفتہ ہے تو چھ بابیس کو اشراق شروع ہوتی ہے یا بیس منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لے ہمارے علاقوں کے اعتبار سے تو سلات الزہا کو اگر آپ اول وقت نے پڑھے سب سے تو یہ کہلاتی ہے اشراق اس کی تعدادے رکعتیں یاد رکھیے دو سے لے کر آنٹ تک ہے آپ اس کو مکمل آنٹ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلات الزہا تو اگر آپ فوراں سورج نکلتے ہی پڑھتے ہیں دو دو رکعت کر کے پڑھی کم از کم چار پڑھنا چاہیے زیادہ آنٹ کہتے ہیں علماء تو کوشش کیجئے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں چار رکعت پڑھی اگر وہ چار رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ دو دو کر کے پڑھیں اس میں زیادہ آئے انشاءاللہ یہ بھی بہرحال چار رکعت میں ہر جنی نوفل میں لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموما نوفل کو دو دو کر کے ہی پڑھا ہے تو کوشش کیجئے دو دو کر کے پڑھیں آپ چار رکعت یہ زیادہ آنٹ پڑھیں تو فوراں سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی شراخ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اسو کہتے ہیں جاشت اور سورج اتنا اوپر آ جائے اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے تپش شروع ہو جائے تو اس وقت جو پڑھی جاتے سو کہتے ہیں اووابین بہت سے لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ چارشت یا نماز یا اووابین کے تعلق سکی یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے درست نہیں یہ فجر کے بعد ہی ہے یاد رکھی زہر سے پہلے اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے شراخ کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے بیچ میں قیو پڑھیں گے تو چارشت اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین اس کو کہتے ہیں اووابین جب پڑھ جائے اووابین کہتے ہیں یہ اوٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں صبح صبح کیونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے جو ہی سورج نکلتا ہے تو اوٹ کا بچہ کیا کرتا ہے جب سورج نکلنا شروع ہوتا جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے اور اوٹ کے بچے کے کھڑ گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے اوپر آ جانا ضروری ہے تب ہی تو وہ تپیش ہوں گی جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے دس بجنا یا گیارہ بجنا جب تپیش دھوپ کی وجہ آتی ہے اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکی ساڑھے گیارہ ہوگا تو پھر تو زوال پھر ہو گیا ٹائم ختم اس کا تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کی بچ میں پڑ سکتے ہیں اول وقت میں پڑی جائے تو اشراخ بچ میں کبھی پڑی جائے تو چاشت اور آخر وقت میں سارے دس گیارہ کے وقت تو یہ ہو جائیں گا اوابین اس کی رکاتیں یاد رکھی آنٹ ہے زیادہ زیادہ آپ چار چار کر کے دو بار پڑے یا پھر دو دو کر کے آپ جو چار اور یہ آنٹ تک آپ زیادہ زیادہ پڑ سکتے ہیں تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا محتمام کر سکتے ہیں اور تینوں ایک میں آگئے بھرحال چاشت اوابین اور جو ہے اشراف